موسیقی ہلو دوستو تیار ہو جائیے ایک نئے ٹرپ پر جلنے کے لیے ہم نے قیدانات جانے کا بلان بنایا جون دوہجار اکیس میں تو ہم نے اپنے بیک پیک کی اور کیمپنگ کا سامان لے کر سترہ جون دوہجار اکیس کو نکل پڑے جرنی شروعی بللوگڑ ہریانہ سے رات کے ساڑھے بارے بجے ہم بللوگڑ سے نکل گئے تو ہم نے جو روٹس چنا وہ دلی میرٹ ہائیوے سے ہو کر اسی گیس جانا تھا تو ہم پہلے دلی پہنچے پھر نویڈا ہوتے ہوئے دلی میرٹ ہائیوے پر چڑ گئے رات تھی تو راستے کھالی تھے تو ہم کچھ ہی ٹائم میں میرٹ پہنچ گئے اگر آپ بھی دلی سے ہری دوار یا اس سے آگے جا رہے ہو تو دلی میرٹ ہائیوے بیسٹ ہے جسے انیس ٹرنٹی فورس بھی بولا جاتا ہے تو ہم میرٹ سے مجفر نگر اور پھر روڑ کی ہوتے ہوئے ہری دوار پہنچے ٹائم ہو رہا تھا صبح کے چار تو ہم مات ساڑھے تین گھنٹے میں ہی ہری دوار پہنچ گئے تھے اس کا ریزن تھا اچھے روڑ کیونکہ اب میرٹ سے جو ہائیوے شروع ہوتا ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو اس کے چلتے ہوئے آپ کو رسی کیس تک کوئی پرولم نہیں ملے گی روڑ بہت اچھے ہو چکے ہیں تو ہم نے ہری دوار میں آدھا گھنٹہ رسٹ کیا اور ساڑھے چار بجے رسی کیس کے لئے نکل رہے جیسے ہی ہم رسی کیس پہنچے تو وہاں اتراکھنڈ کورونا گائر لائن کے حساب سے چیکنگ چل رہی تھی تو ہم نے اپنی آر ٹی پی سی آر نیگٹیو ریپورٹ اور ریجسٹیشن دکھائے تو ہمیں یہاں اینٹری ملی ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے پانچ لیکن یہاں ہمیں کیدارناتھ جانے کے لئے منع کر دیا بتایا کیدارناتھ ابھی آوٹر سٹیٹ کے لوگوں کے لئے اوپن نہیں ہو رہا تو ہماری امید ٹھوٹ گئے اور ہم رسی گیس گھاٹ پر پہنچے اور سوچا تھوڑا آرام کر لیں پھر دیکھتے ہیں کہاں چلنا ہے موسم بھی خراب ہو چکا تھا تو تھوڑی ہی دیر میں وہاں بارس ہونے لگی ہم ایک سیلٹر میں بیٹھ گئے گھاٹ کا نجارہ دیکھنے والا بن گیا بادر نیچے آگئے تھے اور بارس بہت تیز ہونے لگی پھر گیارہ ورسے بارس تھوڑی ہلکی ہوئی ہم نے جسی کیس میں ہی کیمپنگ کرنے کا چوچا تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے پتا کیا کی کیمپنگ کہاں کر سکتے ہیں لوگوں نے ہمیں بتایا کس پڑی میں ہم کیمپنگ کر سکتے ہیں تو گائز ہمارے انپلانڈ سونے اور بہت ہی زیادہ خطرناک والے ٹریپ میں اب جا کے تھوڑی باہر آئیے اور میرے پیچھ آپ کپڑے سوک سے ہوئے دیکھ رہے ہوگے یہ پروف ہے کہ ہمارے ساتھ کتنی آج جاتی ہوئی ہے شام کے چار باز رہے ہیں تو یہ قریباً ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی باری شروع کی ہے اور جو بھی سارا ہمارے سامان گھیل ہو گیا تھا یہ دیکھو بائیکوں پہ سکھا رکھا ہے اور پیچھے یہ جو ہم نے کیمپنگ کری ہے یہ لوکیشن ہے شیف پوری میں تو یہ جو سامنے نانتی دیکھ رہے ہو اس کو دیکھنے کے لیے بھی کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں گاڑیوں میں آ رہے ہیں ہاں پہ اور کافی لوگ کیمپ بھی کرتے ہیں ہاں پہ ابھی فیلال تو کوئی کیمپ یہاں پہ نظر آنی رہا ہے ہمیں نے یہاں پہ کیمپ لگایا ہوئا ہے شیف پوری میں بتا دوں آپ کو یہ رشی کے اس سے 18 کلومیٹر کے قریب ہے اور یہ پڑتا ہے آپ کا جو بدرینات اور کدرنات والا مار گئے اسی روڈ پہ پڑتا ہے بیچ میں شیف پوری ایک چھوٹی چی جگہ مان سکتے ہو آپ بیچ پتا نہیں مرے کو کتنا چھوٹا کتنا بڑا ہے بٹ یہاں پہ یہ جو جگہ ملی ہے یہ کافی ultimate جگہ ملی ہے ہمیں یہ دیکھو view دیکھو بادل نے کیسے ماؤنٹین کی پیٹ کو گھیرا ہوا ہے دیکھ رہے ہو باقی ہماری آج کی یہاں پہ کیمپنگ ہے اور کہہ نہیں سکتے آج کیے اگر اچھا لگا تو کل بھی یہی پہ روپیں گے اور ابھی شیخ یہ میرا چھوڑا بھائی آج پہلی بار ہمارے ساتھ آیا ہے انپلان ٹریپ میں دیکھ رہے ہو بٹ اس کی بھی ہمت ہے کافی یہ کافی ہمارے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اپنے کھانے پینے کا انزام کر رہے ہیں تھوڑ دیر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز ہمارے ڈینر کا ٹائم ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے تھوڑ دیر پہلے بتایا تھا ہم ایک کیمپنگ سپورٹ پر رکے ہوئے ہیں تو جیسے جیسے اندھیر ہو رہا ہے ہم نے سوچا کہ پہلے سے ہی اپنا کھانے بغیرہ کا ریڈی کرنا چالوں کر دیتے ہیں آج ہم ڈینر میں رائس کوک کرنے والے ہیں اور ایک سپیشل چیز ہوگی رائس کے ساتھ وہ میں ابھی آپ کو گھر دیر میں بتا ہوں گا بٹ پہلے ہم رائس اوگلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ہم اس میں کچھ نہیں کرنا سمپل میں نے چاول لیے ہوئے اور میں بوٹر ایڈ کر کے اس کو اب بوئل ہونے کے لیے رکھ دوں گا ٹھیک ہے اور یقین نہیں مانو کہ یہ پانی بھی پتا یہ کہاں سے بڑا ہوا ہے یہیں سے جو بہتا ہوا پاڑوں میں سے پانی آ رہا ہے وہ ہم نے گلک کیا یہاں سے تو میں نے اس میں جسٹ ایک بوٹر ایڈ کیا ہے پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اب بوئل ہونے کے لیے رکھ دوں گا اپنی گیس کو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ لوگ کیمپنگ کر رہے ہیں تو ایک پورٹیبل سٹوپ کیوں نہیں لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا تھا کہ ہم نے انسٹینٹ پلانٹ کیا تھا تو ہم وہ ساری چیزیں خرید نہیں پائے ٹائم رہتے ہوئے کیونکہ ایمیزون سے لینے کے شکر میں تو کافی دن لگ رہے تھے اور دوسرا ہم ڈیلی وزٹ کرنے کے لیے ہمارا پاس ٹائم نہیں تھا تو سیمپل ہم نے یہ سرچ کیا اپنے پرید آباد کی مارکیٹ میں تو اس میں ڈیڑھ کے لوگ کے قریب گیس آ جاتی ہے جو ہماری ہم اس میں ڈیلی کافی سستہ پڑھائیے بھی ہمیں بٹ یہ ہے کہ کمپیکٹ نہیں ہے جتنا کی ایک کیمپنگ کے لیے جو آج کر چلے ہوئے ہیں میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے اس میں بس 20-25 منٹ لگیں گے بوائل ہونے کے لیے جلدی کرنے کے لیے ہم کو کسی نہ کسی پلیٹ سے اس کو اس کو ڈھکنا پڑے گا تاکہ اس کی بھاپ اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں میڈیم فلیم پہ اور تیاری کرتے ہیں جو آج کی ہماری اس کے ساتھ کری ہونے والی ہے وہ ایک سپیشل چیزیں میں آپ کو ابھی انٹیڈوز کراتا ہوں آپ میں سے کافی لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ ہالدی رام کے اور بھی کافی پرینڈز ہیں ان کے ready to eat foods ٹھیک ہے ان میں سے ہم نے کافی سارے اکھٹا کرے ہوئے تھے تو آج ہم ان کو یوز کرنے والے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور پیکٹ یہ اگر بات کروں ہمارے پاس جو اس کا پیکٹ تھا جو ایک کازش کا پیکٹ تھا وہ ہم نے ہٹا دیا دا گھر پہ ہی سارے پیکٹس ہم ایسے ہی لائے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پیکٹ لگیج رکھنا اپنے پاس کم سے کم جتنا لگیج ہو سکے وہ جڑا جگہ جگہ دوستو اس کا پورا پانی پورا پانی جل چکا ہے تو میں ایک بات چیک کر لیتا ہوں کہ یہ بنے کی نہیں بنے حالکہ ابھی اسے دس منٹ ہی ہوئے ہیں تو ہمیں ایسے چیک چکے دیکھنا پڑتا ہے ایسے دبا کے تو اس میں ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی سی کسر آ رہا ہے دس ایک منٹ کی تو اس میں ہم ابھی پانی آئل کر دیں گے پیڑال کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے ابھی اور بڑا سا پانی آئل کر دیا ہے کیونکہ اگر پانی آئل نہیں کرتے تو وہ جو چاوال ہیں وہ نیچے سے جل جاتے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو پان سے دس منٹ اور دیکھتے ہیں پھر دوبارہ سے چیک کریں گے کہ چاوال اچھی طرح سے پکائے کی نہیں پکائے ٹھیک ہے تو ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا پانی وستطارہ ختم ہو چکا ہے بھی کمپلیٹی دیزہ کمپلیٹی ریڈی ناو اور اب ہم اپنی گیس بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ نیچے سے پھر جل بھی سکتے ہیں نا اسے لئے تو ہمارے رائس ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم بنانے واہدے ہیں آج چھولے تو ہمارے پاس کافی پیکٹ ہیں ان میں سے آج ہم آج ہم چھولے بنانے والے ہیں تو جیسے کی اس ٹرپ میں ہم چار لوگ ہیں تو ہم دو پیکٹ ڈیوز کرنے والے ہیں چھولے بنانے کے لیے کیونکہ ایک پیکٹ جو ہوتی ہے آپ کی وہ two servings کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم آج کیا کر رہے ہیں اس میں ایک نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں ہم نے کاٹی ہوئی ہے پیاز اور تھوڑی سی ہری میلز کاٹی ہوئی ہے تاکہ ہم اس میں تھوڑا سا چھوک لگا سکے ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا تو ہم اپنی طرف سے تھوڑا سا ٹیسٹ اس میں اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس امود بٹر ہے اور بٹر میں ہم اس میں چھوک لگانے والے ہیں آج بٹر اپنا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم چھوک مار دیتے ہیں ہری میرچی اور پیاز کا جیسے نورمل ہی چھوک ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیں گے ایک دو منٹ میں ہو جائے گا یہ براؤن ہلکا سا پھر اس میں اپنا جو ہمارا جو پیکٹ ہے اس کو سمپلی ایڈ کر دیں گے ہم تھوڑی سی فلیم ہم تھوڑی سی آپ کر لیتے ہیں فلیم کو تاکہ یہ جلدی سے براؤن ہو جائیں کیونکہ اگر ہم کوئی آئل یوز کرتے یا پھر گھر کا جو گھی یوز کرتے ہم اس کے مقابلے بٹر سے کافی لیٹ کافی تھوڑا ٹائم لگ سا ہے اس میں بٹر میں تھوڑی 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 براؤن ہو چکی ہے ہم اس میں اپنی سبج کو ایڈ کر سکتے ہیں جو ہمارا پاس پیکٹ میں ہے یہ جیسے کی ready to eat foods ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ingredient کوئی بھی مسالہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا آپ کو سمپلی پیکٹ کو پٹ کریے اور پرائے پین میں ڈال دیجئے اسی طریقے سے ہم سیکنڈ پیکٹ کو بھی اپنے کو ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم کو کونٹیٹی زیادہ بنانی ہے چار لوگوں کے لیے کرمائے میں تو ایک میں دو سرونگ ہوتی ہیں تو اسی حساب سے ہم دو پیکٹ ڈالنے والے ہیں آج ہم نے سیکنڈ پیکٹ بھی اپنا ایڈ کر دیا ہے اب اس کی کونٹیٹی بڑھ سکتے ہیں ready to food جو آپ کے آتے ہیں اور ضروری نہیں آپ حلدی رام کے ہی یوز کرو کافی کمپنیوں کے آتے ہیں یہ کوئی promoted ویڈیوز نہیں ہے جو آج ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی پرموشن نہیں ہے کسی بھی برینڈ کا تو آپ کو سیمپل ہی کیا کرنا ہوتا پیکٹ جیسے کی میں نے آپ ہی پاڑکیس میں ڈال دیا تو ہم اس میں بہتر ایڈ کر دیں گے بہتر آپ اپنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دو پیکٹ یا پھر جو بھی آپ جتنا بھی کونٹیٹی آپ ڈال رہے ہیں دو پیکٹ ڈال رہے ہو کر آپ کو کم لگتی ہے تو آپ اس کی گریو بڑھانے کے لیے اس کی کونٹیٹی بڑھانے کے لیے آپ کو کوئی پانی یوز کریں اپنے حضاب سے میں نے اپنے چار لگوں کے حضاب سے پانی آڈی کیا اور ہاں ریڈی ٹو ایٹ جو فوڈ ہوتے ہیں ان میں صرف آپ کو ایک چیز اور دیکھنے کی ضرورت ہے ان کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ ضرور چیک کر لیں اچھے سے کہ کہیں وہ جس ڈیٹ کو آپ بنا رہے ہو وہ ایکسپائری ڈیٹ کے بیونڈ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں دو سے تین منٹ میں میڈیم پلین پر یہ بس گرم ہونی چاہیے بول ملا کے بات یہ ہے کہ الگا ساتھ جیسے گرم ہونے لگے گی تو سمطلب آپ کی سبجی بن گئی کیونکہ یہ پہلے سا ہی بنی بنا ہی سبجی ہے اس میں پریزر ویڈیس وگرہ ایڈ کیا جاتے ہیں باقی تو آپ پیٹ پر پڑ سکتے ہو اس میں کیا کیا چیزیں اس کوڑ کو آپ تین طریقے سے بنا سکتے ہو ایک تو نورملی گرم پانی میں اس پیگٹ کو بینہ پھاڑے بینہ پھاڑے سے سمپل ڈپ کر دیجئے اس کو دو سے تین منٹ اس میں گرم ہونے دیجئے پھر آپ کیا کرو اس کو نکال کے اپنے باول میں سرف کر دیجئے اس کو ڈائریکلی وہ بھی طریقہ ہے اور باقی آپ ڈائریکلی فرائی پین میں ڈائریکلی بھی ڈائریکلی اس کو گرم کر سکتے ہو اور دوسرا اگر آپ کے پاس microwave oven اگر آپ اس کو گھر پہ بنا رہے ہیں ہم تو یہاں پہ کیمپنگ میں ہیں اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ microwave oven میں تین سے چار منٹ کے لیے اس پیکٹ کو آپ کو اپر جو باکس وہ نہیں رکھنا ہے تو تین سے چار منٹ کے اندر وہ بھی آپ کا ready ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو سرف کر سکتے ہو میں نے جو طریقہ پانی ایڈ کر کے کیا ہے quantity بھی ہم تھوڑا increase کر کے چل رہے ہیں لوگوں کے حساب سے جیسا کی اتنی دن سے میں بتا رہا ہوں دو سے ٹی نٹ ہوئی چکے ہیں تو ہم اس کو بند کر دیں گے اور ایک بار چیک کر لیتے ہیں بند کرنے سے پہلے یہ آنے رائک ہے کی نہیں تو میں اس میں سے ایک پیس لے ایک بار چیک کر لیتا ہوں یہ ready to eat ہے اب بن چکا ہے تو ہم flame کو off کر دیں گے اب آپ فردر اور ٹیسٹ ایڈ کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اس میں دھنیا ایڈ کر رہا ہوں ہرا دھنیا اور جیسے کی ہم نے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اس میں پیاز اور ہری مرچ کا چھوک بھی لگایا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے جو آپ کو اچھا لگتا ہو اسے ساتھ سے آپ کر سکتے ہو اور آپ کو پتا ان چیزوں سے ٹیسٹ تو اس میں بڑے گئی تو میں نے اس میں ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے اب دیکھو آپ کو اس کی شکل سے بھی لگ رہا ہوگا یہ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور کھانے کے لیے full to ready ہے ہم نے سارے چیزیں اس میں ایڈ کر دی تھی اس طریقے سے آپ بھی کوپ کر سکتے ہو خود سے جس میں کی کچھ کوپ کرنا نہیں بڑتا صرف آپ نورمل اس کو پیٹی کو لائے دیتے ہو جیسے کہ میں نے سارے چیزوں سب کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو آپ جلدی سے ہم بھی چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور اپنے بھائی لوگوں سے پوچھتے ہیں آج کی کیمپنگ میں جو ہم نے سوڑے کی سبجی بنائی ہے اور چاوال آپ کو جو سکتے ہیں چلتے ہیں ٹینٹ کے اندر تو ہم ٹینٹ کے اندر آ چکے ہیں اور اپنا کھانا جو ریڈی ہو گیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے اور سرب کر کے دیا ہے مستر گورو کو تو مستر گورو بتایا کھا کے جڑا کیسا بنایا بھائی مہگ تو اتنی اچھی آ رہی ہے بس رکانی جا رہا میرے پہ بیٹ نہیں ہو رہا چلو 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 چل bil سارے بھائی چوٹia بھائی کیمپنگ کا جو مجھا ہے وہ الگ ہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی دوستوں کے ساتھ اور سارے بھائی ہم جو چار لوگ ہیں موید بھائی اپنے اور میشٹر ابھیشیک جو میرا چھوٹا بھائی ہے جلدی سے کھاتے ہیں کھانا اور اب بھائی تو اب بھی کھانا چال رہی کر دیا تھا بھائی بہت ایک دم گھر جیسا تیزت ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد